بسم اللہ الرحمن الرحیم نیور سٹوڈنٹس آج ہم جو ٹوپک ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے فیلٹرز ایکس ریز کے اندر فیلٹرز کس طرح یوز ہوتے ہیں مینز کہ یہ فیلٹرز مختلف انرڈیز کو ایکس ریز کو ایکس ریز کی انرڈیز کو ایبزارب کرنے کے لیے کس طرح یوٹلائز ہوتے ہیں وہ آج ہم دیکھیں گے جس طرح فیلٹرز ہوتے ہیں فریکنسیز کو سٹاپ کرنے کے لیے یا ابزارب کرنے کے لیے یا پاس ہونے کے لیے تو اسی طرح ایکس ریز کی انرڈیز کو ابزارب کرنے کے لیے اور آگے پاس ہونے کے لیے بھی فیلٹرز ہی یوز ہوتے ہیں اور اس میں فیلٹرز ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ میٹلز ہوتے ہیں یا انہیرنٹ ایفیکٹس ہوتے ہیں ایکس ریز کی انرڈیز کو سٹاپ کرنے کے لیے تو آج ہم اس کو جadra ڈیٹیل سے دیکھیں گے سو فرسٹ آف آل تو جو میں آپ کو بک پڑھا رہا ہوں ایف ایم خان کی میڈیکل فیزکس کی اس کے اندر فگر 7.1 ہے اس کے اندر یہ چیز بڑی اچھی طرح سے گیون ہے کہ جو ایکس ریز ہوتی ہیں وہ ایک کنٹینیو سپیکٹرم ہے ڈسکریٹ انرڈیز کا اور دی آر دک کریکٹرسٹکس ریڈیشن مینز دی آر انر شیل ٹرانزیشن ریڈیشن کہ جب فوٹان ویدن انر شیل مینز ک شیل ایل اور ایم شیل وہ ٹرانزیشن کرتا ہے یعنی ایکسائٹ ہوتا ہے ہائر نیٹی لیول میں جاتا ہے پھر ڈی ایکسائٹ ہوتا ہے تو جو ریز امیٹ ہوتی ہیں جو فوٹانز امیٹ ہوتے ہیں وہ ایکس ریز کے فوٹانز کہلاتے ہیں وہ ڈی پینٹ کرتا ہے کہ الیکٹران دوبارہ آکے کی شیل کے اندر فعل کرتا ہے ل کے اندر فعل کرتا ہے ایم کے اندر فعل کرتا ہے این کے اندر فعل کرتا ہے تو اسی حساب سے ان ریڈیشنز کو کی ایل ایمن ریڈیشنز کہا جاتا ہے تو یہاں پہ جو فگر سیون پرڈ ون ہے بسکلی دیس ون آف دا بک is given here اس کے اندر جو کرو اے ہے ہے دیت شورت ان ایسی سپیکٹرم اف 200 kVP x-ray beam فیلٹر بائی وان میلی میتر تک الیمینیم فیلٹر اب یہ الیمینیم فیلٹر کیا ہوتا ہے کہ دس دیسٹریبیشن انکلوٹس انھیرین فیلٹریشن ایسی گلاس انوالپ اف ایک سرائی تیوب دہ سرونڈنگ آئیل ایک اندر جو ڈسکریٹ ان ایسی سپیکٹرم دکھایا گیا ہے وہ بیسیکلی 200 kV x-ray بیم کا ہے اور یہ فیلٹرڈ ہے کس وجہ سے ہے دیو ٹو انہیرنٹ فیلٹریشن انہیرنٹ فیلٹریشن میں کیا چیز آ جاتی ہے گلاس انوالپ اف ایک سرائی تیوب جس تیوب کے اندر ایک سرائی کا سارا سیٹ اپ رکھا ہوتا ہے اس میں سے جب باہر آتی ہیں تو وہ بھی ایبزاربشن کرتی ہیں فوٹان کو ایک سرائی کے فوٹان کو اور سرونڈنگ آئل اور اس کے علاوہ جو ہوسنگ ٹیوب ہے اس کی ایگزیڈ وینڈو وہ بھی انرجی ایبزارب کرتی ہیں ایبزارب ہونے کے بعد اس کی جو اپراکسیمیٹلی تھکنس بان جاتی ہے اس انہیرنٹ فیلٹر کی وہ اپراکسیمیٹلی ایکل ٹو ون میلی میٹر تھک ایلومینیم فیلٹر ہے ایک اپراکسیمیٹلی ون میلی میٹر ایلومینیم انہیرنٹ فیلٹریشن ہے وہ تقریباً آل موسٹ ایک میلی میٹر ایلومینیم تھکنس فائل کے برابر ہے جو انرجی کو سٹاپ کرتی ہے اور دس کے ایک سپیکٹرم کو دیکھیں تو جو انرجیز آویلیبل ہیں جو کے ایک سپیکٹرم ریڈیشن آف دا ٹنگسٹن ہے اور اس کی جو پیکس آپ کو مل رہی ہیں وہ تقریباً ففٹی ایٹ اور سکسٹی نائن کلو الیکٹران وولٹ کے درمیان ہے اور یہ دیو ٹنگسٹن ٹارگٹ ہے جنہی ٹنگسٹن سورس ہے جس میں سے ریڈیشن سے نکر رہی ہیں ادر امیشن لائنز آر فیلٹرڈ دیو ٹو انہیرنٹ فیلٹریشن اینڈ ایڈڈ فیلٹریشن تو اس کے علاوہ باقی انرجیز کیوں نہیں آپ کو ملتی کیوں کہ ہم نے ابھی شروع میں پڑھا کہ انہیرنٹ فیلٹرز بھی اس میں ہو جاتے ہیں تین قسم کو جامنے پڑھے اور کچھ فیلٹر ہم ایڈ بھی کرتے ہیں اب اس کے آگے اگر آپ ٹنگ فیلٹر رکھ دیں تو ٹو انٹی نائن پوائنٹ ٹو اور کلو الیکٹرون ووٹ سے جو اباب انرجی کی ایکسریز ہوں گی وہ ابزارب ہو جائیں گی کس وجہ سے؟ ڈیو ٹو دا فوٹو الیکٹرک فیکٹ جو کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو نان چارڈ ریڈیشن ہوتی ہیں دے آر بیسیکلی انٹر ایکٹر ویڈ دا میٹر ویڈ دا مٹیریل دیو ٹو دا فوٹو الیکٹرک فیکٹ جس ہے جگر ایک ٹی ایم ٹیوب از ایم ہے ٹی فیلٹر ٹی فیلٹر ڈیوٹر پروڈیوز ایس اشکارڈ ریڈیشن بائی دا فوٹو الیکٹرک پروسیس انوالونگ دا کے شیل and these lines are superimposed on the spectrum یعنی کہ وہ 10 فیلٹر جو ہے وہ اپنی ریڈیشنز بھی ایمٹ کرتا ہے تو جو اس کے اپنی characteristics rays ہوں گی وہ بھی سپیکٹرم کے اوپر سپریم پوز ہوں گی وہ بھی present ہوں گی تو اگلا target ہمارا کیا ہوگا پھر ان کو فیلٹر کرنا ان کو فیلٹر کرنے کے لئے تو stop these radiations that is k edge of the 10 a copper filter is efficient تو ایک copper filter implement کیا جاتا ہے جو 10 کی radiations کو reduce کر سکے the k edge of copper is 9 kilo electron volt and therefore photons below 29 kilo electron volt are strongly absorbed by the copper filter as seen in the figure c of the spectrum that i have mentioned you as figure 7.1 تو جو radiations produce ہوتی ہیں 10 کی وجہ سے وہ copper filter filter کرتا ہے وہ کس کہاں تک filter کرتا ہے 9 kilo electron volt تک یعنی 9 kilo electron volt سے لے کے 29 kilo electron volt کے درمیان جو radiations due to 10 ہوں گی وہ یہ absorb کر لے گا copper filter اور اس سے blow جو ہے نا وہ ہمارے پاس رہ جائیں گی the very low energy x-ray produced by the copper can be effectively absorbed by adding an aluminium filter next to the copper filter تو یہ جو copper filter ہے اس کی اپنی radiations ہوتی ہیں ان radiations کو stop کرنے کے لیے ہم ایک اور filter لگانا پڑتا ہے تو اس کے لیے ہم ایک aluminium filter add کرتے ہیں جو copper کے very next لگا جاتا ہے تو جو below 9 kilo electron volt radiations ان کو یہ aluminium filter absorb کر لیتا ہے تو یہ concept تھا filtration کا i hope آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ tungsten کے اندر 10 filter لگایا 10 filter کی اپنی drawbacks تھے اس کی اپنی radiations تھی ان کو ہم نے stop کرنے کے لیے copper filter لگایا copper filter کی جو radiations تھی جو 29 kiloelectron volt سے below تھی ان کو stop کرنے کے لیے پھر ہم نے ایک اور aluminium filter لگایا so this was the concept of the filtration in the x-rays guys i hope you will understand this concept of filtration اگر آپ کو کوئی سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھے comment کریں میرا what's up number ہے اس پوچھیں i will answer you inshallah thanks so much